موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس آجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور جو کوئی کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ آگ اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سردار دو جہاں محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بیاقت نشان ہے جس نے عید کی رات طلبِ سواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شبیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور ان میں ایک رات عید الفطر کی رات ہے ایک روایت میں ہے جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے جسے چاند رات کہتے ہیں تو اسے لیلہ ترجائزہ یعنی انام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین میں تشریف لا کر سب گلیوں رکے راہوں اور سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی اور میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا اور میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا تو روحانی وظائف کی پیارے ناظرین اید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہائی جوش پر ہوتی ہے دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نیک بندے اللہ کی بے پائیں رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا نئے یا دھلے ہوئے امدہ کپڑے پہننا اتر لگانا مستحب ہے یہ مستحب بات ہماری ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہیں لیکن ہمارے ان صاف ہچلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح پر بھی ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان خدا رحمان عز و جل کی محبت و اطاعت اور امت کے غمخوار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے جرح سوچئے روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو سارا ماہ رمضان یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرا بجائے عبادت کے ساری ساری رات فلم بینوں گانے باجوں آوارہ گردیوں میں گزری ہو اپنے جسم اور روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو راج عید کے دن انگلیش فیشن والے بے دھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھئے گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورک چسپا کر کے اس کی نمائش کر دی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار سچی بات تو یہ ہے عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان و مبارک کو روزوں نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم ماہ محترم کا حق ہی ادا نہ کر سکے تو آج روحانی گزارک چینل آپ کے لیے عید الفطر کے چاند کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے میری سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب مل کر یہ عمل کر لیجئے ایک تسبیح کے عمل سے اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا آپ کی خواہشات کی تکمیل کر دے گا آپ کی تمام حاجتوں کو بورا کر دے گا آپ چاہتے ہیں کہ رزق آپ کا دروازہ کھٹ کھٹائے اور ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے آپ کی تمام حاجتیں پوری کر لی جائیں اگر آپ کرزدار ہیں تو آج کے دن اپنے کرزوں کو ختم کروالی جئے میرے بہت سے بہن بھائی ہیں ایسے ہیں جو کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہیں بہت سے بہنیں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں ایسی جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ان کا دل خوش نہیں جہاں پر انہیں عقیدت نہیں تو آپ اپنی تقدیر بدل دیجئے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ آج آپ نے یہ عمل کیوں کیا تو آپ کیا کریں آج کے دن عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی جیسے ہی چاند پر نظر پڑے ضرور دیکھیں عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی سب بہن بھائی مل کر ایک تسبیح پڑھ لیجئے وہ ایک تسبیح کونسی ہے سب سے پہلے تو آپ نے گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے جو آپ کو آسان لگے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے ایک تسبیح یعنی تیسو دانے آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے تو جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے میرے مولا میری تقدیر بدل دے میری قسمت بدل دے میرے لئے رزق کے دروازے کھول دے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز یہ عید کا چاند آپ کے لئے عید کی خوشیاں تو لائے گا ہی لائے گا ساتھ میں آپ کے لئے رزق کی خوشیاں بھی لائے گا آپ کی قسمت کو بدلنے والی خوشیاں بھی لائے گا آپ کی تقدیر کو بدل دے گا بہت ہی خاص عمل ہے آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ اس عمل کو شیئر کیجئے اگر آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اگر بیس بار تیس بار سو بار ہزار بار دس ہزار بار جتنی بار درود پاک پڑھا ہے فوری کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی چاند رات میں لیلہ دو جائزہ کی چاند رات میں خصوصی دعاوں کا احتمام ہو رہا ہے فوری طور پر کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کا نام بھی ان خوش بختوں میں آ جائے جنہوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ عید کی خوشیہ آپ کی قسمت کو بدل دیں گی تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیجئے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ